ہیلو دوستو ویلکم ہے آپ سب کا پاور لننگ چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے جائیں گے کہ اے سی بی اور موٹرائز سرکٹ بریکر کے اندر کیسے کام کرتے ہیں اور ان کے وائرنگ کنیکشن کیسے ہوتے ہیں ان کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہمارے ساتھ پاس ایک موٹرائز بریکر ہے جس کی کوائل کو ہم چارج کر رہے ہیں آف کر رہے ہیں آن کر رہے ہیں ہاتھ سے بھی کر رہے ہیں مینوالی بھی کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اے سی بی کے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں اے سی بی کو ہم آپریٹ کیسے کرتے ہیں اس میں کیا کیا ایسی سریز لگی ہوتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے کمپلیٹ دیکھنی ہے اگر تو آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اگر تو آپ سیریس ہیں اپنے مستقبل کے ساتھ تو دوستو یہ جیسا کہ دیکھ سکتے آپ کے سامنے سکرین پہ یہ ایک اے سی بی ہے جس کے ڈیفرنٹ ویوز دکھا رہے ہیں جس میں یہ ٹرمینل بلوکس ہیں جس کے اوپر ہم اپنے کیبل کنیکشن کرتے ہیں اس کو ہم مینوالی الیکٹریکلی بھی آپریٹ کر سکتے ہیں ان بریکرز کو ہم لوگ ایٹی ایس پینل میں یوز کرتے ہیں سنکرونائزنگ پینل میں یوز کرتے ہیں اور جتنے بھی انڈسٹریل پینل ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں آٹومیٹک بریکر چاہیی ہوتے ہیں آن آف کرنے کے لیے مین بریکرز کے اندر بڑی ریٹنگ کے اندر جیسے کہ چھ سو تیس ایمپیر آٹھ سو ایمپیر ہزار ایمپیر بارہ سو پچاس ایمپیر سولہ سو ایمپیر دو ہزار ایمپیر پچیس سو ایمپیر بتیس سو ایمپیر چار ہزار چھ ہزار ایمپیر میں تو ان سب ریٹنگز کے اندر ہم لوگ یہ بڑے ACBs یوز کرتے ہیں اس کے اندر دو ٹائپ کے ACBs آتے ہیں ایک ہوتا ہے فکس ٹائپ کا ACB اور ایک ہوتا ہے ڈرو آؤٹ ACB فکس ٹائپ ACB جو ہوتے ہیں ان کو ہم مینٹیننس کے لیے باہر نہیں نکال سکتے جبکہ آؤٹ جو ہوتا ہے ڈرو آؤٹ کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس بریکر کو بار سے الگ کر کے باہر نکال کے اس کی مینٹیننس کر سکتے ہیں اس کو ریپیر کر سکتے ہیں اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ اس وقت ہم نے بریکر ایک رکھا ہوا ہے یہ ابھی پینل کے اندر کنیکٹ نہیں ہے اس کو پینل پر کنیکٹ کرنے کے لیے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر بس بار کنیکشن دیئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جب ہم اس پر پاور لگاتے ہیں تو یہ چارج ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ڈسچارج ہو جاتا ہے پھر دوبارہ ہم اس کو یہ چارج کر دیتے ہیں تو یہ اس کی پاور سپلائی ہوتی ہے اس کے connection میں بھی آپ کو بتاؤں گا اب یہ دیکھیں ہم اس کو آپ کو manual charge کر کے دکھا رہے ہیں کہ اس breaker کو ہم manually بھی operate کر سکتے ہیں اور electrical بھی operate کر سکتے ہیں دونوں option available ہیں اور اس طرح کی جو coils ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ کراتی ہیں یہ کہلاتی ہے trip coil یا closing coil یا opening coils اس طرح کی جو coils ہوتی ہیں یہ coils ہم لوگ breaker کے اندر لگاتے ہیں جس میں دو coil ہم لوگ لگاتے ہیں breaker کے اندر جو مختلف voltage میں آتی ہیں جس میں 220 voltage 12 volt 24 volt اس طرح کر کے یہ different ہمارے پاس coils ہوتی ہیں ان coils ہم breaker کے اندر use کرتے ہیں اپنے control circuit کے ساتھ تو جب بھی ہمارا control circuit ان کو command دیتا ہے تو یہ اس breaker کو automatically operate کروا دیتی ہیں ہمیں پھر manually charge کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر اب یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ہمارا draw out breaker ہے جس کو ہم breaker کو اندر سے نکال لیتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ اس وقت یہ صرف frame آپ کو نظر آ رہا ہے اس frame کے اندر breaker جاتا ہے اور یہ اس کی جو plate لگی ہوئے اس کے اوپر breaker بیٹھتا ہے اور اس کے ذریعے ہم اس کو اندر لگا دیتے ہیں اور جب ہمیں maintenance کرنی ہوتی ہے تو ہم اسی طریقے اسے draw out کر لیتے ہیں مطلب کہ اسے rack out کر لیتے ہیں rack out کر کے ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں breaker اندر چلا جاتا ہے اور یہ اس کے ہیں پچھلے connection پچھلے connection کے اندر بھی ہمارے پاس بہت سارے چیزیں بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں connection type جس کو ہم لگا سکتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے کہلاتے ہیں air circuit breaker تو اس میں 3 pole بھی آتے ہیں 4 pole بھی آتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بڑی ریٹنگ میں ہم لوگ use کرتے ہیں بڑے پینلز میں use کرتے ہیں اور اس میں دو type ہوتے ہیں اور اس کو manual بھی operate کر سکتے ہیں اس کو electrically بھی operate کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا بتا دوں گا کہ اس کے wiring connection کیسے ہوتے ہیں اور ہم اس کو wiring کر کے کیسے operate کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں ہمیں ایک ادد motor کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو electrically charge کرتی ہے کیونکہ اگر ہم electrically charge نہیں کریں گے تو motor breaker ہمارا on یا off نہیں ہوگا لیکن breaker کو on off کرنے کے لئے ہمیں coil کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں پتا چلا کہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں ایک manual breaker کو automatic breaker بنانے کے لئے اس میں ایک چیز ہے ہماری charging motor دوسری چیز ہے shunt opening coil اور تیسری چیز ہے shunt closing coil تو یہ تین چیزیں جب ہم ایک breaker کے اوپر لگا دیتے ہیں تو ہمارا breaker جو ہے وہ automatic electrically control ہونے کے قابل ہو جاتا ہے تو ان تین چیزوں کے لئے ہمیں کیا چیز خریدنی پڑے گی کہ ایک manual breaker ہمارے پاس پھر ایک motor mechanism ہو ایک coil ہو دو coilیں ہمارے پاس ایک جو breaker کو open کرائے ایک close کرائے breaker کی جو coil ہے اس کو آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے control voltage ہیں وہ 12 volt بھی ہو سکتے ہیں 24 volt بھی ہو سکتے ہیں 110 volt بھی ہو سکتے ہیں 240 volt بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کی جو controlling ہے وہ میں ابھی آپ کو سمجھا دوں گا کہ اس کو push button کے ذریعے آپ نے کیسے لگانا ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں screen پہ اس وقت ہمارے سامنے جو ہے یہ manual breaker ہیں جو simply ہم لوگ ہاتھ سے on off کرتے ہیں تو دوستو یہ ہے ہمارے سامنے ہماری drawing اس drawing کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ایک symbol بناوا ہے یہ mch کا mch جو ہے یہ ہماری charging motor ہے اور ایک ہے mx اور ایک ہے opening order یعنی کہ breaker کو open کرانے والی coil اور xf کے اوپر لکھا ہوا ہے closing order یعنی کہ breaker کو close کرانے والی coil close کا مطلب ہوتا ہے breaker کو on کرانا opening کا مطلب ہوتا ہے breaker کو off کروانا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اور اس کے علاوہ آگے ہم دیکھیں تو اس پہ PF contact ہے جو ready to close ہے یہ اس کا auxiliary contact ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ SDE یہ بھی ایک contact ہے normally open contact ہے اور یہ صرف کام کرتا ہے جب breaker trip ہوتا ہے تو ہم اس کے ذریعے ایک indication lamp لگاتے ہیں تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دائرہ بنا ہوا ہے round بنا ہوا اس کے اندر cross کا نشان ہے یہ ہمارے indication lamp کا symbol ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اگر ہمیں trip کے اوپر اگر breaker ہمارا trip ہو جا اور indication چاہیے تو اس کے wiring connection ایسے ہوں گے کہ ایک wire کو ہم لگائیں گے number 84 پہ اور جو common ہمارا ہوگا اس کو لگائیں گے ہم 81 پہ تو دیکھیں کہ جیسے کہ اوپر سے phase آ رہا ہے اور نیچے سے neutral آ رہا ہے تو یہ ہمارا جیسے breaker trip ہوگا تو fault indication کو on کروا دے گا ٹھیک ہے اچھا اگلی line میں اگر آپ دیکھیں جہاں پہ لکھا ہو ہے OF1 OF1 میں کیا ہو رہا ہے کہ اوپر سے دو indication lamp کے اندر neutral آ رہا ہے ٹھیک ہے اور نیچے سے phase آ رہا ہے گیارہ number سے گیارہ number ابھی OF1 کے ساتھ common point پہ ہم نے phase دے دیا اگر تو ابھی ہمارا breaker open ہے تو وہ ابھی ہمیں open کا جو indication ہے اس کو on دکھائے گا اور جیسے breaker close ہوگا تو یہ indication یہ جو ہمارا auxiliary contact ہے یہ چودہ number کے ساتھ close ہو جائے گا جب یہ چودہ number کے ساتھ close ہوگا تو ہماری indication light جو ہے breaker on کی وہ on ہو جائے گی تو ہمیں پتہ چلے لے گا کہ اس وقت breaker on ہے یہ جو auxiliary contact ہے یہ ہمارے breaker کے اوپر ہی لگے ہوتے ہیں fix ہوتے ہیں صرف ہمیں wiring کرنی ہوتی ہے ان کی wiring کرتے ہیں جیسے ہم لوگ تو اس کو اس کے اوپر ہم indication جو ہے panel کے اوپر لگا دیتے ہیں جیسے ہم اس طریقے سے wiring کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے breaker operate ہوتا ہے تو وہ ہمارے indication lights کو on off کرواتا ہے تو دوستو اب آپ نے symbols تو سمجھ لیے آپ نے اس کی coilوں کو بھی سمجھ لیے اب ہم دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس کی wiring میں کیا کیا چاہیے ہمیں سب سے پہلے ہمیں neutral phase چاہیے ٹھیک ہے جو دیکھیں اوپر والی جو line ہے اس کو آپ phase consider کر سکتے ہو یا neutral consider کر سکتے ہو اور نیچے والی line کو بھی اسی طرح phase یا neutral consider کر سکتے ہو جس سمجھنے کے لیے تو اس میں ہمارے پاس نیچے کون کون سے point ہے اگر ہم motor کی بات کریں تو motor کے اوپر ہمارے پاس 3 point ہے ایک ہے B1, B2 اور B3 اور بیچ میں ہمارا ایک CH لگا ہے CH جو ہے یہ charging motor کا auxiliary contact ہے جیسے ہی ہمیں اس کو breaker کو اس کو charge کرتے ہیں تو یہ اس وقت normally close ہوتا ہے لیکن جیسے ہی motor fully charge ہوتی ہے تو یہ automatically open ہو جاتا ہے تاکہ کس یہ motor کی protection کے لیے کہ اگر motor ہماری over charge ہو جائے یا continuous supply جیسے کہ اب آ رہی ہے تو ہماری motor charge ہو کے جل نہ جائے ٹھیک ہے تو یہ factory کی طرف سے breaker کے اندر built-in ہوتا ہے آپ کو صرف connection لگانے ہیں B2 اور B1 پہ B3 پہ آپ ایک indication lamp لگا کے connection کرو گے indication lamp کے ساتھ تو یہ آپ کو بتائے گا کہ spring ابھی charge ہے یا نہیں spring charge ہم کہتے ہیں کہ جو چیز ہم ہاتھ سے charge کر رہے تھے breaker کو وہ اب motor کے ذریعے charge ہو رہی ہے اور motor جب ہماری charge ہوتی ہے تو اس کو ہمیں لگانے کے لیے یہ دو connection چاہیے ہیں B1 B2 اور B3 جو ہے وہ ہم indication lamp پہ لگاتے ہیں کہ جیسے ہی motor fully charge ہوگی اس کا contact open ہو جائے گا normally close ہو جائے گا B3 کے ساتھ تو وہ spring charge کے indicator کو on کرا دے گی اور ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا spring charge ہو چکا ہے ہمارا breaker جو ہے on ہونے کے لیے ready ہے ٹھیک ہے یہ charging کا کام ہو گیا یہاں پہ ختم motor charging کے connection آپ کو سمجھ آگئے کہ B1 اور B2 پہ آپ motor charging کے لگاؤ گے اس کے بعد ہمیں چاہیے دو push button ایک چاہیے ہے دونوں normally open push button چاہیے جو ہمارے panel پہ لگے ہوں گے یہ آپ کے کسی بھی control room میں لگے ہو سکتے ہیں آپ وہاں سے ان کو لگاؤ گے اور اس کے اوپر ہمارے connection آ جائیں گے جو opening order opening order کہتے ہیں دوستو breaker کو open کرانے کے لیے یعنی کہ breaker کو off کرانے کے لیے electrical میں ہم open کہتے ہیں open کا مطلب ہوتا ہے breaker کو off کروانا off کروانے کے لیے ہمیں ایک coil کی ضرورت ہوگی جس کی ہم wiring کریں گے C1 اور C2 پہ اور اس کو push button کے ذریعے دے دیں گے ہم phase جیسے ہی ہم اس push button کو دبائیں گے opening order والے کو تو opening order کیا کرے گا کہ breaker کو open کرا دے گا اگر تو breaker پہلے سے close ہے تو breaker کو open کرا دے گا اس کے لیے ہمیں front panel پہ جو breaker کے button لگے ہوئے on off کے ان کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف ہم اس button کو دبائیں گے push button کو ایک دفعہ push کریں گے تو جیسی supply coil میں جائے گی coil کا جو mechanical آگے جو mechanism ہوگا وہ breaker کو mechanically on کروا دے گا بہت تیزی سے اسی طرح جب ہم breaker open کرا چکے ہیں اب دوبارہ ہمیں breaker کو close کروانا ہے تو اس کے لیے ہم xf کی coil use کریں گے یہ دونوں coil ہیں دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہیں بس ان کے نام الگ الگ ہیں ایک mx ہے اور xf ہے اس کے لیے بھی ہم ایک push button لیں گے push button کی وائروں پہ supply ہم نے دی ایک طرف سے neutral ایک طرف سے phase اور وہ جاری ہے ہمارے a1 اور a2 پہ a1 a2 پہ جیسے ہی ہم push button لگائیں گے اور اس کو push کریں گے تو ہمارے breaker کو on کروا دے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہماری کہانی ہوگا spring charge motor کی spring charge motor کیسے کام کرتی opening order کیسے کام کرتا closing order کیسے کام کرتا اس کے بعد ہمارے پاس ready to close کانٹیک دیکھیں ready to close پہ انہوں نے ایک indication lamp لگایا ہے کہ breaker off حالت میں ہے تو یہ indication lamp جل رہا ہوگا کہ breaker ready ہے close ہونے کے لیے تو جیسے ہی ہم اس کو دبائیں گے تو یہ indication lamp بند ہو جائے گا اور open کے ساتھ جا کے close ہو جائے گا اسی چارہ sde sde جو ہے یہ صرف tripping کے لیے ہے یہ tripping کے ساتھ کام کرتا ہے اس کے ساتھ آپ کچھ اور نہیں لگا سکتے صرف indication lamp لگا سکتے ہو دوستو اس کے ساتھ آپ indication lamp لگا سکتے ہو جب بھی آپ کا breaker ہے فال condition میں جائے تو آپ indication on ہو چاہیے تا کہ آپ کو پتا چلے کہ breaker open یا close نہیں ہے اس وقت breaker trip ہوا ہے کہ breaker پر شرکیٹ ہو ہے یا overload ہو ہے جس کی ویسے breaker خود با خود trip ہوا ہے تو ہمیں trip condition کو چیک کرنے کے لیے sde contact پر ہم نگ لگائیں جو ہمیں بتائے گا کہ اگر breaker خود با خود trip ہوا ہے overload کی وجہ سے یا short circuit current کی وجہ سے تو یہ جو contact ہے 81 اور 84 اس کے اوپر ہم indication lamp لگائیں گے فالٹ کا اور یہ ہمیں بتائے گا کہ جب بھی breaker میں کوئی فالٹ آیا ہے اس وقت یہ light on ہوگی اس پہ لکھا open close open کا مطلب ہے on close کا مطلب ہے off اور close کا مطلب ہے on تو جب ہمارا breaker on off ہو تو ہمیں indication lamp کے ذریعے کہ بھی breaker normally مطلب کے normal حالت میں on ہے اور normal حالت off ہے 11 number پہ common supply لگا دو گے 12 اور 14 سے آپ indication کو وہ face دے دو گے neutral جو وہ اوپر سے آپ کے دونوں آ رہے جو بھی condition ہوگی breaker کی جیسے کہ normal حالت میں open ہے تو open دکھائے گا جیسے breaker کا button دبائیں گے تو close ہو جائے گا تو اس وقت ہمارا breaker جب close ہو جائے گا تو close indication button آپ اس کو ہٹا سکتے اس کی جگہ آپ controller کے contact use کر سکتے ہو تو دوستو میں نے اپنی طریقے سے بہت simple انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آجائے کہ کیسے اس کی وائرنگ ڈائیگرام کو پڑھ سکتے ہیں کیا اس کی وائرنگ ڈائیگرام ہے اس میں کیا کیا ایسے سریز ہوتی ہیں سب باتیں میں آپ کو بتا دی ہیں پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کمنٹ میں بھی جواب دے دوں گا تو پھر دوبارہ ہماری جو کنفیوجنز ہوں گی ہم اس کے اوپر ایک الگ سے بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو دوستو امید آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام مورکو مورکو